نور جہاں بہت خوش ہوتی ہے جب اسے سنبل بتاتی ہے کہ آپ دادی بننے والی ہیں اور سفینہ بھابی کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے تو نور جہاں کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے وہ تو ہواوں میں اڑ رہی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں وارث آنے والا ہے یہ سفینہ کا بھی بہت خیال رکھتی ہے اس کے لیے جوس بنا کر اس کے کمرے تک جا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی سفینہ بہت خوش ہوتی ہے کہ سنبل نے تو میری کتنی مشکلات آسان کر دی اور نور جہاں سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہنید نے مجھ سے چھپائی ہے جیسے ہی ہنید گھر واپس آتا ہے اور اس کا بھگوڑا بیٹا سفیر اس کے سامنے بیٹا ہوتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سال تو میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آیا ہے ایک تو یہ میرا بھگوڑا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے اور میرا دشمن میری دہلی سے مار کھا کے نکلا ہے اور میرے بیٹوں نے اسے نہ صرف میری زندگی سے نکال باہر پھینکا ہے بلکہ اپنی زندگی سے بھی باہر نکال دیا ہے اور تیسری خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے ہنید کے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور پھر یہ جلدی سے ہنید کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہتی ہے کہ ہنید تمہیں قسم ہے میری تمہیں سچ سچ بتانا پڑے گا کہ تمہارے ہاں آنے والی اولاد کیا ہے بیٹا ہے یا بیٹی اب اس پر ہنید خاموش تو نہیں رہ سکتا اور نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ اممہ جان بیٹی ہے یہ بات سننے کے بعد نور جہاں کی خوشی تو خاک میں مل جاتی ہے وہ وہی پہ خاموش ہو جاتی ہے ہنید کہتا ہے کہ اممہ کیا ہوا ہے اس پر نور جہاں کو بہت غصہ آتا ہے کہتی ہے خاموش رہو ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوا ہے تم نے اسی لئے مجھ سے چھپایا اور اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہونے والی ہے تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا اسی وقت یہ سنبل کو آواز دیتی ہے سنبل سنبل اس کی گونجتی ہوئی آواز سن کر سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نور جہاں سنبل سے کہتی ہے کہ سنبل تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا جواب میں سنبل کہتی ہے کیا ہوا ہے اممہ میں نے آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے اس پر نور جہاں کہتی ہے کہ تم میرے جذبات سے کھیل رہی ہو یہ سنبل کے موپے زور سے تھپڑ مارے گی اور کہے گی تمہیں شرم نہیں آئی تم نے مجھ سے اتنا گھناؤنا مزاق کیا ہے سفینہ تو بہت خوش ہو رہی ہے کہ یہ بہت اپنی ساس کی چہیتی بن رہی تھی میری امی جان ہے جب میری امی جان کو کوئی کچھ کہتا ہے ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے اب پتا چلے گا اب سب کے سامنے امی جان نے اس کے موپے تھپڑ مارا ہے اور اس کی انسلٹ کی ہے پھر نور جہاں کہتی ہے تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ سفینہ کی ہاں بیٹا ہونے والا ہے تو سنبل کہتی ہے کہ یہ بات سفینہ بھابی نور بانو کو بتا رہی تھی اور وہ اپنے دل کی ہر بات نور بانو کو سچ سچ بتاتی ہے اس لیے مجھے لگا کہ ان کے ہاں جو اولاد آنے والی ہے وہ بیٹا ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ خوشی کی خبر سنائی تھی پھر نور جہاں سفینہ سے پوچھتی ہے کیا ایسا ہی تھا تو سفینہ کہے گی ہاں اس نے سچ سنا ہے اور میں نے یہ بات جان بوجھ کے کیوں تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ دروازے کے باہر کان لگا کر ہماری باتیں سن رہی ہے اور یہ بات جا کر آپ کو بتائی گی سنبل تو روتی دھوتی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے وہاں پر بہت پریشان بیٹی ہوتی ہے اور سفیر آتا ہے سفیر کہے گا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ تم ان لوگوں کی باتوں سے دور رہو لیکن تم نے میری ایک نہیں مانی اب اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا اممہ کو تم جانتی ہو اممہ کے سامنے میں تو انچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا میں تو کیا ہنید بھائی بھی نہیں کر سکتا پھر تمہیں کیا ضرورت تھی ادھر کی ادھر لگانے کی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ ایک کی بات سنو دوسرے کو لگاؤ پھر اس کی سزا تو تمہیں ملنی ہی تھی اور دوسری طرف سفیر مہم کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ صرف اس گھر میں اس لیے آیا ہے کہ اپنا کاروبار چلا سکے اور تاکہ یہ مہم کے اخراجات اٹھا سکے جیسے ہی یہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا کاروبار سیٹ کر لے گا تو پھر یہ مہم کے پاس چلا جائے گا اور ادھر نور جہاں اب کچھ کر بھی نہیں سکتی کافی منت گزر چکے ہیں انڈاکٹروں نے خاص تعقید کی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی مسکیرج نہیں کروا سکتی کیونکہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے تو ہنید اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں اگر کچھ ایسا ہم نے کیا تو پھر سفینہ کی جان کو خطرہ ہے اور میں کوئی رزق نہیں لینا چاہتا اگر بیٹی بھی آ جاتی ہے تو میں اس پر بھی بہت خوش ہوں آخر کار میری اولاد تو ہوگی نا اور ادھر سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں تو مراد نوربانو سے کہتا ہے کہ نوربانو میری پلیٹ میں یہ کھانا ڈالنا تو یہ بات نوربانو کو تو معلوم ہوتی ہے کہ اس کی والدہ نے کہا ہے کہ اس گھر میں صرف اور صرف میں ہی نور جہاں ہوں ایک ہی نور رہے گی دوسری نور اس گھر میں نہیں رہ سکتی کہ تم اپنے نام سے نور ہٹا دو اس پر نوربانو بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے نے ہی سب کے سامنے مجھے نوربانو کہا ہے اس بات پر نور جہاں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ نوربانو کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا تو نہیں ہونے والا تم ہارے نام سے یہ میں نور ہٹا کر ہی رہوں گی اس گھر میں نور صرف اور صرف میں ہوں وہ بھی صرف نور جہاں اور ادھر نوربانو اپنی ساس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے نے ہی اسے ماں دی دی پھر نور جہاں اپنی کمرے میں پیٹھی ہوتی ہے اور مراد کو بھولائی کی مراد آتا ہے تو یہ مراد سے کہتی ہے کہ مراد میری بات تم غور سے سنو کہ آئندہ تم نوربانو کو نور نہیں کہو گے بلکہ بانو کہو گے کیونکہ میرا نام بھی نور ہے اور اب تم کیا اپنی ماں کا نام لیتے رہو گے عزت تہذیب کچھ بھی نہیں رہ گیا یہ بات مراد کے لیے بھی بہت تکلیف دی ہے اور مشکل بھی ہے وہ اپنی بیوی کو اپنا راز بھی نہیں کر سکتا بانو نہیں اسے کہہ سکتا اسے عادت پڑ گئی ہے ہر وقت نور نور کہنے کی پھر بھی مجبوراں یہ اپنی والدہ سے کہے گا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا مراد نے نوربانو کے لیے گفت بنوا ہی لیا ہوتا ہے ہیرے کا ڈائمنڈ کا جو بھی اس نے گفت بنوانا ہوتا ہے وہ نوربانو کے لیے بنوا لے گا اور پھر اسے رات کو ڈینر پر لے کا جاتا ہے وہ گفت اسے دے دیتا ہے دونوں بہت خوش ہوتی ہیں نوربانو کہتی ہے اتنا مہنگا گفت تم نے بنوا لیا کیا تمہاری امی نے اجازت دے دی تھی جواب میں مراد کہتا ہے تم اس بات کو چھوڑو یہ گفت میں نے اپنے پیسوں سے تمہارے لیے بنوایا ہے نوربانو جانتی ہے کہ مراد نے یہ اپنی ماں سے چوری ڈائمنڈ کا سیٹ میرے لیے بنوایا ہے پھر مراد جب دفتر میں جاتا ہے وہاں پر ہنیت کو پتہ چل جاتا ہے کہ مراد نے اپنی بیوی کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ بنوایا ہے اسے بہت غصہ آتا ہے یہ کاغذوں کو پھاڑ پھوڑ کے ادھر پھینک رہا ہوتا ہے مراد کو بلائے گا مراد آتا ہے تو یہ اسے پوچھتا ہے مراد یہ کیا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے تم نے پھر بھی بنا لیا اب یہ میں بچٹ کس طرح کور کروں گا میں اپنی امی کو یہ کیسے بتاؤں گا کہ تم نے اپنی بیوی کو ڈائمنڈ کا سیٹ دیا ہے گفٹ میں تو پھر تم سوچتے ہو کہ وہ کیا سوچیں گی ان کے دل پہ کیا گزرے گی جواب میں مراد کہتا ہے میں تو آزمائش میں پڑ گیا ہوں میں ایک کیا اپنی بیوی کو گفٹ بھی نہیں دے سکتا جواب میں اگر تم اس کی خاطر اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہو کہو نا اس سے کہ وہ اپنا محل ہماری ماں کے نام کر دے پھر پتا چلے گا کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرتی ہے ماں سے تو تمہیں بڑی امید ہے کہ تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے وہ تمہیں معاف کر دے گی کچھ بھی نہیں کہے گی پھر ہنید نوربانوں کے پاس جاتا ہے جو کہ اپنا کام کر رہی ہوگی زمینوں کا اپنے باپ کے جتنے بھی کاروبار ہیں پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس گھر میں تو اب میری حیثیت صرف نوربانوں کے شہر کی رہ گئی ہے نور جہاں کے بیٹے کی حیثیت تو ختم ہو گئی ہے جواب میں نوربانوں کہتی ہے کیا تمہیں وہاں میری وجہ سے باتیں سننا پڑتی ہیں تو مراد کہتا ہے ہاں کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے جو بھی مجھے نام لے کے پکارتا ہے وہ کہتا ہے کہ نوربانوں کے شہر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نور جہاں کا بیٹا بھی ہوں اور ادھر نور جہاں سفینہ سے کہے گی اب یہ ریسٹ چھوڑ دو چلو اپنے جا کر کام کرو وہ جان بجھ کے ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ یہ آنے والی بچی مر جائی تو یہاں پہ ہنیت بھی آ جاتا ہے جب سفینہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ہنیت سفینہ سے کہتا ہے تمہیں ڈاکٹر نے خاص طور پر ریسٹ کرنے کے لئے کہا ہے اور تم کام کر رہی ہو جواب میں ہنیت کے والدہ کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں اگر یہ تھوڑا سا کام کر لے گی اس پر ہنیت کہتا ہے نہیں امی آپ کو نہیں معلوم ڈاکٹر نے خاص تاقید کی تھی کہ یہ ریسٹ کرے اور بیڑ سے نیچے مت اترے اور آپ جانتی ہیں میں اب یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ میرے آنے والی اولاد کو کوئی نقصان ہو میں اپنی پہلی اولاد کو ہی نہیں بھول پایا اگر اب اسے کچھ ہو جاتا ہے تو میں شاید خود کو کچھ کر بیٹھوں یہ بات سننے کے بعد نور جہاں بہت حیران ہوتی ہے کہ میرا ہنیت بھی مجھ سے دور ہو گیا اسے بھی اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے مجھ سے بڑھ کر اسے اپنی اولاد عزیز ہے اور اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھ رہا ہے یہ سب نہ جب سے نور بانو اس گھر میں آئی ہے اس وقت سے سفینہ کے بھی پڑھ نکل آئی ہے یہ بھی نور بانو کو دیکھ دیکھ کے بگڑ گئی ہے اس نے بھی ہنیت پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے لیکن میں ایسا اتنی آسانی سے نہیں ہونے دوں گی